اسلام علیکم دوستو یا آپ کوئیت میں رہتے ہو کوئیت کے امترین قبروں سے ہمیں اسا واقعی فیرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو کو بینہ سکوپ کا پورا دیکھئے چینل پہ نہیں ہو یا پہلی بار آئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ہمیسا دوستو فری میں ملتی رہے تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلی جو خبر دوستو کیمپنگ سائٹ پہ وہ لوگ کام کرتے تھے ایک ساتھ میں جس کے وجہ سے دوستو کسی دوران انہوں نے اپنے دوست کا قتل کر دیا یعنی مدر کر دیا جس کے بعد وہ سکسو گرفتار کیا گیا تھا فیملی دوستو کورٹ کے طرف سے بہت کافی دنوں کیس چلنے کے بعد اسے موت کی سجا سنائی گئی ہے اگلی خبر کے اور ساتھیوں چلتے ہیں اگلی خبر دوستو اگلی خبر ساتھیوں جو آ رہی ہے ساتھیوں اس مغلنگ کو لے کر بھاری ماترہ میں وہاں پہ پکڑا گیا ہے لگ بھگ بتایا گیا ہے چار سو سکتائز ایمپورٹیڈ جو سراب کی بوتلی ہیں وہ منسٹر آف انٹیئر کے طرف سے سیچ کیا گیا دوستو کنٹینر میں اسے چھپا کے وہاں پہ لائے جا رہا تھا دو ایسین سکس کو اس کے لئے گرفتار کیا گیا ہے اور دوستو بھاری ماترہ میں سراب کی بوتلے کو پکڑا گیا ہے لگ بھگ چار سو سکتائز دوستو ایمپورٹیڈ بوتل یعنی دوستو ایمپورٹیڈ سراب وہ ہوتی ہے جو کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں جانتے ضرور ہوگے دوستو یہ لوکل سراب نہیں تھا ایمپورٹیڈ سراب تھا یعنی ویدیسی سراب تھا جو کی کافی زیادہ مہنگا تھا تو دو ایسین سکس کو گرفتار کیا گیا آپ کون سے وہ کنٹری کا ہے اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹس ابھی نہیں دی گئی ہے اگلی جو خبر دوستو آ رہی ہے ایک ڈرنک سراب یعنی ایک سرابی سرین کو ساتھی وہاں پہ ڈیپورٹ کیا گیا خبر یہ آ رہی ہے کہ 35 سال کا ایک سرین ایکسپرٹ جو تھا اور 41 سال کا اول فلیپینہ دونوں دوستو سراب پی کے غلط حرکر کر رہے تھے کار کو پارکنگ کو لے کر جس کے بعد وہاں پہ پولیس جب وہاں پہ پہ پہنچی وہاں پہ جو ہڑ ہنگامہ ہو رہا تھا تو اسی کے دوران دونوں کے بیچ میں کچھ مرلہ بگ جگ ہوئی جس کے بعد ساتھیوں وہاں سیرین کو اور فلیپینز کے جو رہنے والے ورکر تھے دونوں کے دونوں کو دوستو وہاں سے ایکسپرٹ کر دیا ہے سوری وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے تو بھائی لوگ ادیاد آپ کوئیت میں رہتے ہو تو بلکل یہ سب کام نہ کریں سراب وغیرہ نہ پیئیں سراب وغیرہ پی کے یہ سب کام بلکل بھی نہ کریں وہاں پہ پکڑے جاؤ گے تو پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے بلیک لیشٹیٹ کر دیا جائے گا اگلی جو اپ ڈیٹ دوستو آرے ساتھیوں کوئیت کے ایک کرون جو پرنس ہے کرون پرنس سیکھ مسالالالحمدالزبرالصبہ صاحب اور بھوٹان کے جو پرائم نشٹر ہے یعنی وہاں کے جو کینگ ہے زگمے کے سر نگمل ان دونوں کے بیچ میں دوستو کل کے دن وہاں پہ ملاقات کی گئی ساتھیوں ملاقات کے دوران بہت سارے الگ الگ مددوں پہ دونوں دیس کے ریستوں کے بارے میں دونوں دیسوں کے ریستے دونوں بیجنس وغیرہ یہ سبھی چیزوں کے بارے میں دوستو بات چیز جو ہیں وہ کی گئی ہیں بھوٹان کے پرائم نشٹر کل کے دن کوئیت آئے ہوئے تھے اگلی جو خبر ساتھیوں آرہی ہے کوئیت سے تھوڑی اچھی خبر دوستو آرہی ساتھیوں بہت سارے جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوا کوئیت میں جو بس اسٹاپ ہے وہ کافی زیادہ پورانا ہو چکا یعنی پورانا موڈلز کا ہے تو ساتھیوں منسٹری آف پبلک ٹرانسپورٹ انفورمنٹل کے طرف سے انوازمنٹ کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ کوئیت میں جو پورانے ٹائپ کے جو بس اسٹاپ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اسے انٹرگیٹ کیا جائے گا یعنی دوستو اس کو سجائے جائے گا خوبصورت بنایا جائے گا اس کو ڈیولپ کیا جائے گا اور نئی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جائے گا تو کوئیت میں بہت ہی جلدی دوستو وہاں پہ کام لگنے والا ہے جتنے بھی پورانے بس اسٹاپ وہاں پہ ہو چکے ہیں سب ہی کچھ چینج کر کے دوستو نیا وہاں پہ بنایا جائے گا اگلی اپ ڈیٹ کے اور ساتھیوں چلتے ہیں اگلی خبر دوستو جواری ساتھیوں ministry of public work electricity water renewable energy ڈاکٹر امانی بوزمی کے طرف سے کچھ announcement officially کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو government sector میں جو retirement کا دوستو جو عمر ہوگا وہ 32 سال وہاں پہ service لوگ کر پائیں گے یعنی جب joining وہاں پہ لیتے ہیں تو کم سے کم دوستو 32 سالوں تک وہ لوگ service کریں گے تب ہی ان کو وہاں پہ retirement وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ دی جائے گی تو یہ دوستو شریف خبر جو ہے وہ قویتیوں کو لے کر ہے یہ expert worker کو لیے نہیں تھا تو دوستو یہ کچھ خبریں تھیں کچھ updates تھیں جو کہ قویت سے آ رہی تھی کوئی بھی من میں آپ کے سوال ہو مجھے comment section میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو next video پہ زائین اللہ حافظ and take care